پنجا پولیس کا چودری پردی صلاحی کی گھر پر پھر چھاپا پولیس کنجا ہاؤس گزرات میں بخیر سرچ وارنٹ کے پہنچ گئی چادر چار دیواری کا تقدس پامال چودری مونے صلاحی کا ٹوئیٹ کہا پولیس نے آج پھر کنجا ہاؤس میں چھاپا مارا ہم نے مضاہمت نہیں کی پولیس سے مکمل تعاون کیا پولیس کا آپریشن مکمل محاصفہ ختم کر کے روانہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی شہباز حکومت نے عمران خانی خلاف توہی نے مذہب قانون استعمال کیا بھارہ سمیت بارہ ممالک و مذہبی خرشات کی فہرس میں شامل اکری کی سپارش امریکی کمیشن برائے مذہبی ازادی کی رپورٹ جاری بھارہ حکومت کی پارسیز نے مسلمانوں سے میں تقلیتوں کے خلاف منفی اثرات دالے پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمات بدستور خطرہ قرار نائف ترجمان ویدان پٹیٹ کا پاکستان نے سیاسس کے کام کے لیے مذہبی ازادی سے مطالق رپورٹ خود مختاری کمیشن نے جاری کی مذاکرات میں ایک بات کرنی ہے چودہ مائی سے قبل اسمبلیاں توڑ دیں ہم بھی ایک ساتھ الیکشن کے لیے تیار ہیں عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر فل سٹاپ لگا دیا چیرمن پاکستان تحریک انصاف پولے چیف جسٹس نے کہا الیکشن ہونا چاہیے انہوں نے آئین توڑایا یا ججز کے اخلاق کچھ کیا تو ہم سرگو پر ہوں گے اگر آئین توڑا تو ملک میں جنگل کا قانون ہوگا کیس محصوبے کے تحت کہا گیا کہ اسمبلی طوروں ڈوریاں کون ہلا رہا ہے مریعن نواز کا محصوب ریلی سے خطاب کہا کسی کو ایکسٹینشن چاہیے تھی کسی نے وسیر آزم مننا تھا اس زہمات لگاتے ہوئے کارک عمران خان نے مریشیت تباہ کر دی ہے پورا گینگ ذمہ دار ہے اترہ نقصان کر دیا ملک اس سمحلے میں نہیں آ رہا تباہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آدریہ کے خلاف حضرت سرائی جا رہی ہے اپنی ناکامیوں کا ملبا دوسروں پر ڈال دیا مسید پولی کہ عبام کو اصل گوڈ فالر کا پتہ چل گیا پارلمین اپنا فیصلہ خود بنوائے گی تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان مذاکرات کا حتمی راؤن آج ہوگا فریقین کی مشاورت سے مذاکرات کا وقت تبدیل مذاکرات آج صبح گیارہ کے بجائے رات نو بجے ہوں گے پی ٹی آئی بجٹ سے پہلے اس عملی توڑنے کی تاریخ کا اعلان جاتی ہے حکومت کی کوشش ہے کہ معاملہ بجٹ کے بعد تک لے جائے اجائے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی تھی میں اپنی اعلیٰ قیادت کو پیش رفت سے آگاہ کر جو آج پاکستان میں مہنگائی نئی حدوں کو چھو رہی ہے ایک طبقہ اپنے قدار کو دوام دینے کے لیے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آئین کو اپنے پیڑوں تلے روند رہا ہے پی ڈی ایم کی سرکار اور ان کے تحادی اس فیصلے کو قبول کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین بچاؤں ملک بچاؤں تحریک کا آغاز کریں پی ٹی آئی کے کارکناز سرکو پر نکل آئے مل پھر میں آئین بچاؤں مل بچاؤں وینیا شاہ محمد قیش بولے کہ حکومت ایک طرف مذاکرات کا ڈراما رش آ رہی ہے اور دوسری طرف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ملکزی سیکرٹی جنرل سرد عمر کہتے ہیں کہ کتان جب بلاتا ہے لہور نکل آتا ہے پر ویس خٹک کا خیرہ تھا کہ موجود و حکمران انتخابات سے بھاگ رہے ہیں ملک و مسائل سے نکالے کا ایک ہی حل ہے انتخابات سازش کے تحت عمران قان کو لائے گیا عمران قان کا مقصد افرد افریق پھیلانا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانوز اناولا کے کپتان فر الزامات اپنی ناکامیوں کا ملوہ صاحب کا حکومت پر گراتے ہوئے بولے عمران قان کی وجہ سے سی پیک منصوبہ ایک سال تاخیر کا شکار ہوا دعویٰ کیا نواز شریف کو بیٹے سے تمخواہ نہ لینے پر نکالا گیا اب نومان پر بولے کے پی کے میں آج بھی حالات خراب ہیں پنجاب آج بھی دہشت گردی سے پاک دو ہزار سترہ کی بات ہے کہ روٹی دو روپے کی تھی روٹ بولنے والوں کا موں بھی کالا ہوتا ہے اور وہ اپنے کہی ہوئی بات تھوک کر بھی جاکتے ہیں آج اس کا تندور ویٹس اپ پر لگا ہوا ہے اور وہاں وہ کہہ رہی ہے بیس روپے کی روٹی تیس روپے کا نان تندور ہے میرا انتخابی نشان دو ہزار سترہ کی بات ہے کہ روٹی دو روپے کی تھی اس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی ایج کے صاحب سے بولا کریں سو سمجھ کے آئیمین وہ چھوٹی بچی تو نہیں ہے اس طرح کے کچھے کچھے بیان دیتی ہے پکی عمر کی ہے پکے بیان دے دو ہزار سترہ میں روٹی دو روپے کی ملتی تھی مزدور کے بچے پیٹ پھر کے روٹی کھاتے تھے مریم نواز سے بڑا دعویٰ کر کے غریبوں کے زخموں پر نغمہ فاشے کر دی عوام نے مریم نواز کے دعویٰ کو آرہ ہاتھ اولے لی عوام کا کہنا ہے کہ دو روپے کے روٹی کبھی زندگی میں نہیں خریدی مریم نواز نانی دادی بن گئی ہیں آپ تو بات خیال سے کیا کریں وی آئی پی لوٹ مار کر رہا ہے غریب اپنی صلاحیت کون اور زندگی ملک پر نشاور کر رہے ہیں سراج اللہ کہتے ہیں وی آئی پی آف شور کمپنیز میں پیسے چھپا رہے ہیں ملک میں مزدوروں کے لیے کوئی زمانت نہیں پچھتر سال سے مزدوروں کا استحصال کیا جا رہا ہے روٹی کپڑے کے نام پر دھوکت دیا گیا نظام کو تبدیل کرنا ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر بلکے خلاف سپریم کورٹ کا آرکھنی لارڈر بینچ شاہ سمات کرے گا بلکے خلاف دائر مزید تین آئینی درخواستوں کو ریجسٹرار سپریم کورٹ آفسس نے نمبر لوٹ کر دیئے ٹیوزی ایسس عمرتہ بندیال لارڈر بینچ کی سربراہی کریں گے ٹانی جنرل پاسستان بار سپریم کورٹ بار کی نمائندہ وقلا بھی پیش ہوں گے سپریم کورٹ نے تیرہ اپریل کو مجموزہ قانون پر عمل درامت روک دیا تھا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیتی برائی ستہکا کا اجراس آج تولد سولہ نکات پر مشتمل ایجنڈہ تیار سول میں نکتے میں توہین پارلیمنٹ بل بھی ایجنڈے میں شامل حکومت الیکشن فنڈز اجرا کو توہین پارلیمنٹ قرار دے چکی حکومت سے کہنا ہے عدالت نے دوبارہ فنڈ اجرا کا حکم دے کر اسمبلی کی توہین بولیوز کی مارکٹنگ ہے ڈاکا شرام کے وقت ہو بائیس روز کچھ گھر گئے امریکی کانگریسمن بریڈ شرمین کپ آکستان میں جبری گم سوڈیو پر تشویش فیزار بول کی دخواست پر خواہ متحدہ نے ایکشن لینے کا اندیا دے دیا بھارتی میڈیا پر خبر ٹاپ سٹوری کے طور پر نظر آنے لگی وہ پر آرمی میڈیا بھی مستقل آواز اٹھاتا رہا ہے رپورٹرز ویڈاوٹ بورڈر سمیت عالمی صاف تنظیموں کی مضمت دنیا بھر کی انسان حقوقی تنظیموں نے بھی آکا شرام کے لیے آواز بھلند کر دی کراچہ میں کھلے نالے موت کے کونوں میں تبدیل اورنٹی ٹاؤن بے نظیر کالونی کے قریب موٹر سائیکل نالے میں گر گئی میابیوی کے نالے سے نکال لیا گیا دو سال کے بچے کی تلاش ریسکیو املہ اور اہل علاقے بچے کی تلاش مصروف تین دن قبل موسیٰ کالونی کے نالے میں بچہ ڈوب کر جام بھاک ہوا تھا مل بھر میں بارش اوکہ سسلہ جاری کراچہ کے مختلف علاقوں میں برساق ماری پور اور اورنگی چاون میں کرن لگنے سے تین افراد جام بھاک ہو گئے بروچستان میں ندی نالوں میں تغیانی نرشیوی علاقے زیرہ پا گئے یالہ بارش سے زیارت خواست میں سیب کی فصل کو نقصان پہنچنے کم دیشا میک میں موسمیات میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کرتے ہیں پاک فارج اور عوام ایک ساتھ عوام کی خدمت کے لئے پاک فارج کا بڑا قدم سوات کے علاقہ بہرین پاک فارج کی مدد سے سا فٹ طویل اسٹیل پل کی تعمیر مکمل شیعہیوں کو خوشی میں لہر دوڑ گئی خالیہ سلاف کے باعث پرانا پل ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا تھا پاک فارج بہت کلیل مدد میں اسٹیل سے بنے نئے پل کو تعمیر کر کے لاکہ مکینوں اور اعتراف کے بادی کو سہولت پرہم کی راول پنڈی کے بعد کراچی میں لگے گا میدان پاکستان نیوزلینڈ کے درمیان سیریز تیسٹرہ بندے بودھ کو کھلا جائے گا دونوں ٹیموں کے کراچی میں ڈیرے سیریز میں قومی ٹیم کو دوسفر کی بڑتری حاصل تیجرے میچ میں وطا کی صورت میں پاکستان سیریز اپنے نام کھڑ لے گا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہاں پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے